خواتین مکھیوں کی طرح ہوتی ہیں ادنان صدیقی نے خواتین کا موازنہ مکھیوں سے کر دیا ادنان صدیقی نے اصل میں کیا کہا؟ پروگرام کے میزبان نے کیا ادنان صدیقی کو بات کرنے سے روکا؟ سوشل میڈیا سارفین نے کس رد عمل کا اظہار کیا؟ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس تنازے کی حقیقت جانیں پاکستان کے نامور ادکار ادنان صدیقی نے خواتین کا موازنہ مکھیوں سے کر ڈالا جس کے بعد سوشل میڈیا پر بیشتر سارفین نے ادنان صدیقی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ادنان صدیقی ایک ٹی وی چینل کے رمضان ٹرانسمیشن میں شریک تھے دورانے گفتگو ادنان صدیقی کے ہاتھ پر مکھی آ کر بیٹھی جس کے بعد ادکار نے کہا کہ میں اب جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا کوئی برا نہ مانے ادنان صدیقی نے کہا کہ خواتین اور مکھیوں کی مثال ایک جیسی ہے آپ جتنا خواتین کے پیچھے بھاگیں گے وہ آپ سے اتنا ہی دور بھاگیں گی اور جب انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے تو خواتین مکھی کی طرح ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں ادکار نے مزید کہا کہ میں جب مکھی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ بھگ گئی تھی لیکن جیسے ہی میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا تو مکھی میری ناک پر آ کر بیٹھ گئی ادنان صدقی کے اس عجیب و غریب تفسرے نے پروگرام کی میزبان ندہ یاسر کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان کر دیا تاہم انہوں نے خود کو ادنان کے تفسرے سے حلق کر دیا تھا پروگرام کی میزبان نے کہا کہ مجھے اپنے شو پر اتنے صاف گو لوگ نہیں چاہیے کیونکہ ان کی باتیں مجھے سوشل میڈیا پر وائرل کروا کر مشکل میں ڈال دیں گی ادنان صدقی کے خواتین سے متعلق بیان پر سوشل میڈیا پر تنقید کا طفان آ گیا اور سارفین نے ادکار کو تہذیب اور اخلاق کے بارے میں یاد دہانی کروانا شروع کر دی عمران خان کی سابق اہلیہ اور میزبان ریحام خان نے بھی ادنان صدقی کے بیان پر برہمی کا اظہار کیا ریحام خان نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ان کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے کہ کس طرح خواتین کی بے عزتی کی جاتی ہے ریحام خان نے سوال کیا کہ ادنان صدقی نے جو بیان دیا انہیں یہ کیسے معلوم کیا وہ شادی شدہ شخص نہیں ہیں سوشل میڈیا پر زیادہ تر سارفین نے ادنان صدقی کی بات کو انتہائی نامناسب اور بےہودہ قرار دیا اور لکھا کہ یہ اشرف المخلوقات خواتین کی توہین ہے ایک سارف نے کہا کہ یہ خود کو فقر سے مرد پکارتے ہیں جن کی ہر بات عورت سے مقابلے اور ان کی تزلیل پر شروع اور ختم ہوتی ہے ایک اور سارف نے تنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کو بھی ملا ہے تمغہ امتیاز ایک سارف کا کہنا تھا کہ ادنان صدقی جتنے اچھے اداکار ہیں اتنی ہی فضول باتیں کرتے ہیں ایک سارف نے لکھا کہ یہ نوے کی دہائی نہیں اس طرح کے فضول بیانات دیتے ہوئے سوچنا چاہیے اور اگر ان کا مطلب درست بھی تھا تب بھی ان کا بیان ذلہ دامیس تھا ایک سارف کی نظر میں ادنان صدقی کی عزت ختم ہو گئی سارف نے لکھا کہ یہ خلیل اور رحمان قمر کے ساتھ کام کرنے کے سائیڈ افیکٹ ہیں جہاں سارفین ادنان صدقی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہیں ان کے حمایتی بھی دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں ایک سارف نے لکھا کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے ایک نے لکھا کہ بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی